شرمِ نبی خوفِ خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں اور رزقِ خدا تھایا کیا فرمانِ حق ڈالا کیا شکرِ قرم تر سے سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں اور ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا ہمیں کرنی ہے شہن شاہِ بطہا کی رضا جوئی ہمیں کرنی ہے شہن شاہِ بطہا کی رضا جوئی وہ اپنے ہو گئے جو رحمتِ پروردگار اپنی اور طریقِ مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہِ بربادی طریقِ مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہِ بربادی اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے ابتدار اپنی اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے ابتدار اپنی حضرات اللہ تبارک بطالہ کے کارخانِ قدرت میں جتنی مخلوقیں ہیں اللہ تبارک بطالہ نے جتنی مخلوقوں کو پیدا کیا ہے ہر ایک مخلوق کو پیدا کرنے کا ایک مقصد ہر مخلوق کو پیدا کرنے کا ایک مقصد کسی کو بے مقصد نہیں پیدا کیا گیا کسی کو بے مطلب نہیں پیدا کیا گیا ایک مقصد کے تحت ہر مخلوق کو پیدا کیا گیا اللہ تبارک بطالہ نے اللہ تبارک بطالہ نے توجہ ہے لہا بولا جائے ہاں تھوڑی دیر سن لیجئے توجہ کے ساتھ بس اللہ نے کسی مخلوق کو بے مطلب نہیں پیدا کیا ہر ایک کو پیدا کرنے کا ایک مقصد تو اللہ نے جب ہر مخلوق کو ایک مقصد کے تحت پیدا کیا ہے تو ہمیں بھی کسی نہ کسی مقصد کے تحت پیدا کیا گیا ہم بھی کسی مقصد کے تحت پیدا کیے گئے ہیں تو اگر آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کو اللہ تبارک بطالہ نے کس مقصد کے لیے پیدا کیا دنیا میں کیوں بھی جا ہے کیوں پیدا کیا ہے تو آپ کہیں گے اللہ نے پیدا کیا ہے کھاؤ پیو کماؤ سو زندگی گزار کر کے مر جائے ہر انسان کا انسانوں کا کہنا بھی یہی ہوتا ہے اور ان کے کام سے یہ نتیجہ بھی نکالا جاتا ہے کہ ان کی سوچ بھی یہی ہے کہ اللہ نے ہمیں اسی لیے پیدا کیا گیا ہے اللہ نے ہمیں اس لیے نہیں پیدا کیا گیا ہمیں پیدا کیا کہ ہم کھائے بھی سوئے زندگی گزار کر کے مر جائے اللہ نے اس لیے نہیں پیدا کیا گیا کیا کیا کیونکہ اگر ہم کو اسی لیے پیدا کیا گیا ہوتا تو جانور بھی کھاتا ہے جانور بھی سوتا ہے جانور بھی زندگی گزارتا ہے اسے بھی موت آتی ہے تو اللہ تبارک پتالہ نے اگر ہمیں پیدا کیا تو اس لیے نہیں پیدا کیا ورنہ جانوروں میں اور انسانوں میں فرق ہی نہیں رہ جائے گا بلکہ اللہ تبارک پتالہ نے ہمیں کسی اور مقصد کے تحت پیدا کیا گیا ورنہ ہمارے اندر اور جانوروں کے اندر تمیز نہیں رہ جاتی ہمیں اور جانوروں میں فرق نہیں رہ جاتا کہ اللہ تبارک پتالہ نے ہمیں جانوروں سے افضل بلایا ہے ہمیں جانوروں سے اعلیٰ بلایا ہے اور صرف جانوروں سے نہیں بلکہ اللہ تبارک پتالہ نے جتنی مخلوقوں کو پیدا کیا ہے تمام مخلوقوں میں سب سے اعلیٰ بلایا ہے تمام مخلوقوں میں سب سے افضل بلایا ہے اسی لئے ہمیں اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے تو جب اللہ تبارک پتالہ نے ہر مخلوق کو ایک مقصد کے تحت پیدا کیا اور تمام مخلوقوں میں انسانوں کو سب سے عالی بلایا ہے انسانوں کو سب سے افضل بلایا ہے تو اللہ نے انسانوں کے زمین جو کام کیا ہوگا ان کی زندگی کا جو مقصد ہوگا وہ بھی سب سے افضل ہوگا وہ بھی سب سے اعلی ہوگا تو آؤ پتہ لگائے کہ اللہ تبارک پتالہ نے ہماری زندگی کا مقصد کیا رکھا ہے اللہ نے ہمیں کس مقصد کے تحت پیدا کیا ہے تو قرآن اٹھاؤ قرآن کے ستائیسوے پارے میں اللہ تبارک پتالہ ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّةِ وَلْحِلْسَةِ اللہ نے ارشاد فرمایا میں نے انسانوں اور چنناتوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میرے عبادت کریں پتہ چلا اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے تو اپنی عبادت کر 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 Furry اللہ نے اللہ 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 نے ہمارے زندگی جو کام ہا ہے ہمیں جس مقصد کے لیے پیدا کیا وہ اللہ کی بندگی ہے اللہ کی عبادت ہے ہماری زندگی کا مقصد ہمارا جو منشور حیات ہے وہ اللہ کی بندگی اب جو اپنے مقصد کو اپنے سامنے رکھ کر کے زندگی گزارے گا وہی کامیابی پاسکتا ہے اور یاد رکھیں جو اپنے مقصد کو بھول جاتا ہے پھر اس کی کوئی وقار نہیں ہو اس کی کوئی عزت نہیں یہ مائی کبھی اگر بولنا بند کر دے اس کا مقصد ہے آواز دینا اب یہ آواز دینا اگر بند کر دے تو یہ کیا ہے کچڑا کیا ہے اس کی کوئی عزت ہے تو آپ کو اللہ لے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے اب آپ اگر اللہ کی بندگی کو چھوڑ دے اللہ کی عبادت کو چھوڑ دے تو کہیں عزت پاسکتے ہیں پھر آپ اپنے مقام کو حاصل کر سکتے ہیں کبھی کامیابی مل ہی نہیں سکتی کیونکہ جو اپنے مقصد تو بھول جائے سمجھ لو کہ اس نے اپنے وقار کو چھوڑ دیا ہے اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا علماء فرماتے ہیں عبادت کی دو قسمیں عبادت کی دو قسمیں ایک ہے حقوق اللہ اور ایک ہے حقوق العباد änge حقوق اللہ یہ اللہ کے حقوق نماز اللہ کے حقوق میں سے روزہ یہ حقوق اللہ میں سے ہے زکاة یہ حقوق اللہ میں سے ہے حج یہ حقوق اللہ میں سے ہے لیکن پچھ حقوق العباد میں adventure جیسے ماں کا حق باپ کا حق بھائیوں کا حق بہلوں کا حق تو جو حقوق اللہ ہے وہ بھی عبادت ہے اور اگر حقوق العباد بھائی بہل ماں باپ کے حقوق کو اگر اللہ اس کے رسول کے فرمان کے مطابق عدا کیے جائے تو ان کا بھی عبادت میں شمار ہوتا ہے ان کا بھی عبادت میں شمار ہوتا ہے ایک حقوق اللہ ہے ایک حقوق العباد ہے اور یاد رکھیں جو حقوق اللہ ہے وہ اللہ چاہے گا تو معاف کرے گا ورلہ کسی کے بس بھی اور اگر حقوق العباد میں چھوٹ ہو جائے اگر آپ حقوق العباد نہ عدا کرے ماں کے حقوں نہ عدا کرے باپ کی حق تلفی کر لے بھائی کے حقوں مار لے تو اللہ اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک بھائی نہ معاف کرے جب تک بھائی نہ معاف کرے گا اللہ معاف نہیں فرمائے اگر کوئی اپنے باپ کی حق تلفی کر لے اپنے باپ کو گالی دے دے اپنے باپ کو تکلیف پہنچا دے اس کے بعد مسجد میں چلا جائے رب کی برو برو حاضر ہو پیارز کرے مولا گرگلا کر کے مولا میں جس سے معافی چاہتا ہوں میں نے اپنے باپ کی تلشکلی کی ہے مولا میں نے اپنے باپ کو تکلیف پہنچائی ہے میں معافی کا ظلمگار ہوں رب ارشاد فرمائے گا بندے تجھے یہاں سے معافی نہیں ملے گی تکلیف تُو نے باپ کو دی ہے معافی باپ سے مانگنی پڑے گی اگر تیرا باپ راضی ہو گیا تو سمجھ لے تیرا خدا بھی راضی ہو جائے گا اگر باپ راض ہے اگر باپ راض ہے تو خدا راضی نہیں ہو سکتا جب تک ماں باپ راضی نہیں ہو گے کیونکہ تکلیف اس کو پہنچائی جائے گی معافی پہلے اس سے مانگی جائے گی تب راب راض معاف فرمائے گا تو اس سے یہ پتا چلا کہ اگر باپ ناراض ہو گیا ہے تو باپ ہمارے سامنے ہے موجود ہے باپ سے گئے دور کر کے ماں ناراض ہو گئی تو ماں کی قدموں کو پکل کر کے معافی مانگ لیا یہ حقوق لے باپ میں سے ہے اگر بھائی ناراض ہو گیا ہے تو بھائی کے دروازے پہ چلے گئے اس سے معافی مانگ لیا اگر بہن ناراض ہو گئی تو اس کے دروازے پہ چلے گئے معافی مانگ لیا رجلی دار ناراض ہو گئے اس کے ان کے دروازے پہ پہنچے معافی مانگ لیا لیکن اگر ہم نے حقوق اللہ نہیں عدا کیا ہے اگر ہم نے لماز چھوڑی ہے اگر ہم نے روزہ چھوڑ دیا ہے اگر ہم نے زکاة نہیں دیا اگر مالکار ہونے کے باوجود ہم نے حج نہیں کیا ہے تو حقوق اللہ کو چھوڑ دیا ہے اگر حقوق اللہ نہیں عدا کیا تو اب رب سے معافی مانگنا ہے اور اگر رب سے بافی مانگنا ہے تو کس کے دروازے پہ جائے گے رب کا تو کوئی ٹھکانا نہیں ہے رب کا تو کوئی حقیقی دروازہ نہیں ہے پھر بافی کہاں مانگنے جائے گے رب کی بارگاہ کہاں ہے رب کا ٹھکانا کہاں ہے رب تو پیسورت اللہ مکا والا ہے رب تو اللہ محدود ہے رب تو مکینوں مکانیات سے پاک ہے اگر رب کو بافی رب سے بافی مانگنا ہے تو کس کے دروازے پہ جائے گے کسی نے کہا مسجد میں چلے جاؤ رب سے باتیں مانگلو میں نے کہا بیا ایک ایک شہر میں چار چار سو مسجدیں آباد ہیں کس مسجد میں جا کر کے سمجھیں یہ خدا کا دھر ہے یہ خدا کا حقیقی دروازہ ہے کسی بزرگ سے پوچھا گیا آپ بتائیں رب کا حقیقی دروازہ کہا ہے رب کا کھڑانا کہا ہے فرماتے سلو اگر میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ رب باہر ہے تو پھر میرے وجود کے اندر کون ہے اگر میں یہ کہہ دیتا ہوں رب میرے وجود کے اندر ہے تو رب مکین ہو جائے گا میں مکان ہو جاؤں گا اور مکان مکین سے بڑا ہوتا ہے تو یہ بات کہنے کے لائق نہیں ہے یہ بات غلط ہو جائے گی رب مکین ہو جائے گا پھر تو رب چھوٹا ہو جائے گا میں بڑا ہو جاؤں گا اور یہ بات ٹھیک نہیں ہے اس لیے جاؤں میں اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتا کیونکہ رب بے صورت و لامکہ والا ہے وہ وہاں سے جواب نہ ملا اب جب کے ملائوں کے پاس گیا بھنگیوں کے پاس جا کے پوچھتا ہے اے بھنگیوں تم بتاؤ رب کا ٹھیکرانا کہا ہے تم تو ہمیشہ ہر بات پہ کہا کرتے ہو جو مانگنا ہو اللہ سے مانگو جو مانگنا ہو اللہ سے مانگو بیٹے اللہ دیتا ہے بیٹیا اللہ دیتا ہے مالے دولت اللہ دیتا ہے ہاں ہاں میں ملتا ہوں سب کچھ اللہ دیتا ہے لیکن اللہ کہاں سے ملتا ہے اللہ سے مانگلے کہا جاؤ گے اللہ کا دروازہ کہاں ہے کہاں اللہ کا ٹھکانہ کہاں ہے تو کہتے سنو اللہ پہ صورت اللہ مکانہ والا ہے اللہ مکین و مکالیات سے پاک ہے پھر آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں اے قرآن تو بتا تو تم امتدہ سے لے کر کے انتہا تک تیرے اندر ہر سوال کا جواب موجود ہے اے قرآن تیرے اندر ماں کے گوٹ سے لے کر کے قبر کی گوٹھری تک ہر مشکلات کا حل موجود ہے اے قرآن تیرے اندر ہر چیز کا جواب موجود ہے ہر سوال کا جواب ہے تیرے اندر ہر چیز موجود ہے اے قرآن کے بتا اگر باپ ناراض ہو گیا تو باپ سے معافی مانگ لیا اگر بھائی ناراض ہے تو بھائی کے دروازے پہ چلے گئے اگر بہن ناراض ہے تو بہن کے دروازے پہ چلے گئے لیکن اگر رب ناراض ہو گیا ہے تو کیس کے دروازے پہ جا کے معافی مانگ لیا تو قرآن جواب دیتا ہو وَلَوَ اللَّهُم رب نے فرما دیا اے محبوب اپنے امتیوں سے بتا دو اگر وہ مجھ کو رازی کرنا چاہتے ہیں تو وہ تمہاری بارگاہ میں چلا آئے کیونکہ اے محبوب جو تمہارا در ہے حقیقت میں میرا در ہے جو تمہارا درمازہ ہے حقیقت میں میرا درمازہ ہے جس کی ترجمالی کرتے ہوئے امامی اس کو محبت پکارو پھر امامی اس کو محبت امام احمد رضا قال فازل پرعیل بی وہی جس نے سجھ کو ہمیں بھی ایک مانگنے کو تیرا ہمیں بھی ایک مانگنے کو تیرا رب نے فرمایا میرا جو حقیقی دروازہ ہے وہ میرے محبوب کا دروازہ ہے میرا حقیقی در میرے محبوب کا در ہے مجھ سے جو مانگنا چاہتے ہو میرے محبوب کی بارگاہ میں آ کر کے مانگو مجھ سے ملنا چاہتے ہو تو میرے محبوب کی بارگاہ ہے پیکس پناہ میں آ جاؤ اگر تمہیں مستقا مل گئے تو سمجھ لو کہ تمہیں خدا مل گئے ہیں کسی شاعر نے بلے پیالے الداس میں کہا تھا کوئی کہتا ہو خدا بابے میں رہتا ہو کوئی کہتا ہو سرِ عرشِ علا رہتا ہو ہم فقیروں کا عقیدہ کی معبود عظیم اپنے محبوب کے جلووں میں چھپا ہم فقیروں کا عقیدہ کی معبود عظیم اپنے محبوب کے جلووں میں چھپا اباب شاعر و سریف مولانا رب نے کیا فرمایا جو میرے محبوب کا در ہے وہ حقیقت میں میرا در ہے جو میرے محبوب کا دروازہ ہے وہ حقیقت میں میرا دروازہ ہے آپ ایمانداری سے بتاؤ کیا رب کی بارگاہ میں کسی چیز کی کمی ہے سارے لوگ بولو بھائی سارے لوگ بولو کسی چیز کی کمی نہیں رب کی بارگاہ میں کسی چیز کی کمی نہیں اور رب کی بارگاہ کہاں ہے مدینے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے سارے خزانوں کی چابیہ اپنے محبوب کو عطا کر دی اور فرمایا اے محبوب جاؤ میں نے تمہیں ملکیت بھی عطا کر دی میں نے تمہیں اختیار بھی عطا کر دی اور رب نے فرمایا اور قرآن میں انشاءت فرمایا ماتا کم رسول فخضو رسول جو تمہیں دے اسے لے اب جب وہ بارگاہ وہ دربار رب کا ہے پھر کسی چیز کی کمی نہیں یہی وجہ ہے کہ آج تک اس دربار سے کوئی خالی ہاتھ واپس نہیں آیا ہے درود پاک پر لے اللہمہ صلی اللہ سیدنا مولانا محمد بارک سلم صلات و سلام علیکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانچ منٹ آور سنلو بھائی پانچ منٹ بس یہی وجہ ہے کی مدینہ شریف ایک آلِ رسول میں جا رہے ہیں لبوں پہ درودِ مصطفیٰ نگاہوں میں آسو کنگلاتے ہوئے پڑھتے ہوئے نگاہوں کو نیچے جھکائے ہوئے جا رہے تھے حاتم تائی کے پوتے سے ملاقات ہوں تو اس نے کہا سنو آپ جانتے ہو میں کونوں کہ کونوں کا میں حاتم تائی کا پوتا ہوں کہا تو کہا جانتے ہو میرے دادا کی سخاوت کیا تھی کہا کیا تھی کہا میرے دادا کی سخاوت ایشی تھی کہ میرے دادا کے پاس بہت بڑا مکان تھا اس مکان میں دس دروازے اور جب سبو سورج نکلتا تو وہ دسو دروازے کھول دیئے تھے اور جو بھی سائل آتا ہر ایک کی جھولیاں بھنی جاتے تھے خیرات لتائے جاتے تھے کہا اچھا کہا ایک دروازے سے لینے کے بعد اگر کوئی دوسرے دروازے پہ چلا جاتا تو اس کو میرے دادا ہٹاتے نہیں تھے دوسرے دروازے سے بھی دیا جاتے تھے اگر دوسرے پہ جاتا تو اس سے بھی دیا جاتا تھا ایسے ایسے اگر وہ دسو دروازوں پہ جاتا تو اسے واپس نہیں کیا جاتا تھا بلکہ دسو دروازوں سے دیا جاتا تھا تو حالِ رسول تھے چلال بیادر کے ارشاد کرماتے ہیں اے حادم دائی کے پوتے سل تو اپنے دادا کی سخاوت پیال کرتا ہے جانتا ہے میرا لالا کول تھا میرا لالا وہ تھا جس کے پاس بڑا مکان نہیں تھا ایک چھوٹی سی چھوپلی تھی وہ چھوپلی میں دس دروازے نہیں ایک دروازہ تھا اور سل تیرے دادا کے دسو دروازوں سے لینے کے بعد کوئی گارلٹی نہیں کہ سائل کی مرادیں پوری ہو جائے لیکن میرا لالا کے ایک دروازے سے جو مانگ لیتا تھا قیامت تک مانگنے کی سلو رہا میرا لالا کے ایک دروازے سے جو مانگ لیتا تھا اسے قیامت تک مانگنے کی ضرور کیونکہ میرے نانا جب کچھ فقیر آتا تھا تو ایسا سراج دے تھے کی بادشاہ با میرے نانا عدلہ کو عالی بنا دیا یہی بجے سرکار کی بارگاہ میں جو بھی دے اس کی مرادیں پوری میں اور آج الحمدللہ ہم اور آپ اسی نبی کی مہتر میں بیٹھیں عدب سے بیٹھو محبت کے ساتھ کیونکہ یہاں ہر سلی کا عقیدہ ہے کہ یہاں میرے آقا جلوہ فروض ہے اور میرے نبی نے اگر نگاہیں کرم اٹھا دی آپ کی محبت کو قبول کر لیا تو پھر وہ نبی مالک بھی ہے مختار بھی ہے وہ چاہے گا تو دنیا کی دولتیں عطا کر دے گا اور چاہے گا تو آخرت کی نعمت کیونکہ جب اللہ نے اختیار عطا کر دیا وہ جو چاہے گا اس لیے محبت سے بھائیں اللہ تعالیٰ ہمیں